بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے چینل کچنوی دہور کچنوی دہور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں ویڈیو کو پسند کرتے ہیں مجھے کامرس کرتے ہیں جو نہیں آنے والے ان کا بھی دل سے شکریہ دا کرتی ہیں آج میں کچنوی دہور میں آپ کے لیے بہت زبدس کچھ ٹپس لے کے آئیں ہوں جو ہمارے کچن میں ہی موجود ہیں اور بہت سے ہمارے مسائل کا حل بھی ہیں ٹھیک ہے نا اکثر ہماری سیزر اور جو ہماری نائف ہوتی ہے جب ہم زیادہ کٹنگ گرہ کرتے ہیں تو اس کو کٹنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ کام نہیں کرتی ٹھیک ہے نا اور سیزر بھی نہیں کر کپڑے گرہ کاٹتے ہوئے خراب ہو جاتی ہے تو پھر اس سے لگوانا پڑتا ہے تو بہت زفر نہیں ہی لگوائی جاتا تو کیا کریں کچن ہی موجود ہم کپ لیں گے جیسے ٹیک کپ ہوتے ہیں وہ لینے ہم نے نائف لینے اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کے اوپر ایسے ایسے رگڑنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم اس کو رگڑیں گے زور سے ہم دبا کے رگڑیں گے تو یہ جو نا اس کی جو ہماری جو نائف نا وہ لگ جائے گی اور جڈ پٹ ہمارا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم کریں گے اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی جو سیزر ہے نا اس کو بھی ایسے کر کے ہم نے اس کے اوپر ہم سیزر کو بھی رگڑیں گے اور سیزر بھی ہماری جوانا کام کرنے لگے گی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کیجئے گا تو سیزر بھی ہماری کام میں آ جائے گی ٹھیک ہے ہمیں ہمیں وہ لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہم نے کوئی کام کرنا ہو تو تب نہیں جایا جاتا نہیں لگوائے جاتا یہ تو برزار سے چیزیں لگوانے پڑتی ہیں تو ہم گرمی کچن میں موجود اپنی چیزوں کو آرامت بنا سکتے ہیں اور کام میں لاسکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ نے بھی بس سے یہی کہوں گی کہ چینل کو ضرور لائک کیے بیڈیو اچھی لگے اس کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے یہ آپ کی طرف سے ہمیں آنام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نئی آنے اور ویڈیو کے نیچے دی ایک بیل ایک ورن بٹن کو رو پیس کیا کریں تاکہ نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک ہمارے گھر میں زیادہ چیز آجاتی تو اس کو کیسے سیف کیا جائے ٹھیک ہے نا تو ان کو بہت ہی حسان و سادست طریقہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ اس کو کرنا کچھ ہے آپ نے ایسے کہ جیتے مزید آپ کے گھر میں لائمن آگئے ہیں آپ نے کوکنگ آئل لینا ہے گی نہیں کوکنگ آئل ٹھیک ہے نا جو سب ہی آپ کوکنگ آئل جیوز کرتے ہیں وہ آپ نے لائمن کے اوپر ساری لائمن پر آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور ایٹ آئی کینٹینر میں آپ نے اس کو سیف کر لینا ہے اور آپ کے لائمن جو آنا وہ محفوظ ہو جائیں گی ابھی بس میں آپ کے ساتھ پریشر کو کرسے لے کے اس کے ربٹ سے لے کے لئے ایک ڈیپس شیئر کروں گی ٹھیک ہے جب نیو ربٹ آئی ہے دیکھیں یہ میرے پاس نیو ربٹ ہے جب آئے جب آپ اس کو کھولیں تو آپ کے پاس کوئی بھی آئل ہے کسی کسی قسم کا سرسوں کا تیل ہے یا کوئی آئل ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے سارے درس لگانا ہے لگا کے اسے کھینچ جانے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اس طریقے سے ربٹ کی جو ایک پائزاری کافی دیر تک رہتی ہے ایک یہ ٹپس ہے ٹھیک ہے اور اکثر ہمارا پرانا ربٹ جو ربٹ ہمارے جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس کے لئے ایک ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت زبدست ہے اس کو بھی آپ فالو کیجئے گا تو آپ کے جو ربٹ دس دن جاتا ہے وہ وہ یقین مانے وہ مہینہ زور جائے گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کچھ ہوں اس کے لئے آپ کرنا کچھ ہوں کہ آپ نے جب کوکنگ کرنی ہے کوکنگ کرنے سے گھنٹا پہلے آپ نے ربٹ کو فیزر میں رکھ دینا فیزر میں رکھنے سے وہ ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم پریشر بند کرتے ہیں تو وہ اچھے سے اس کی پکڑ آ جاتی ہے اور ہمارا جو ربٹ ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا ہے میں بس میں آپ کے ساتھ پیاس کے لئے ایک ٹپس شیئر کروں گی اکثر جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ڈیفیکلت مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پیاس جب کھاٹتے ہیں تو آنکھوں سے پانی نکل آتا ہے ٹھیک ہے اس کی وہ کہتے ہیں کتن وہ اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ آنکھوں سے پانی نکلا شروع ہو جاتا ہے پیاس کھاٹنا ہم بہت مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ ٹھیک ہے خود بھی فالو کیا آپ اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی آپ نے کرنا کچھ اپ گنی جتنے بھی پیاس چاہیے آپ کے دورانی یوز کرتے ہیں تو آپ نے ان کو پر والے اس کا پارڈ ہٹا لینا ہے چھلکا اس کا ہوتار کے اس کو سینٹر سے کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کٹ کر کے آپ نے کرنا ہے اس کو بھی کوکنگ کرنے سے پہلے آپ نے کچھ دیر کے لئے فریزر میں رکھ دینا ہے فریزر میں رکھنے سے اس کا مطلب کرواہت ہے جو آنکھوں میں جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی نکلتا آنکھوں سے وہ کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپپل ہوگی ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگی چینل کو لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ